شادی کے معاملے میں یہ سچ ہے کہ لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی یہ سچ ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بینا بھی آپ کسی لڑکے کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کر سکتے دنیا کے کسی باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح زبردستی کسی لڑکے کے ساتھ کر دے آپ کی بیٹی اگر اس لڑکے کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو وہ نکاح نہیں مانا جائے گا چاہے کتنی آپ اجازت دے دیں کہہ دے باپ کی اجازت ہے بنی رہے باپ کی اجازت اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو باپ کی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہے باپ کی اجازت بیکار ہے شادی وہ مانی جائے گی لڑکی بھی راضی ہو اور اس لڑکی کے نکاح میں اس کا باپ اپنی بیٹی کی اجازت کے دادولی بنتا ہے اور اپنی بیٹی کا نکاح کراتا ہے لیکن وہ بھی طریقہ غلط ہے کہ باپ نے لڑکی کی شادی میں شرکت نہیں کی اور باپ کو لڑکا پسند نہیں ہے تو لڑکی بھاگ کر کولڈ میریج کر لے اور دوسرا نکاح کر لے جا کر ادھر ادھر نکاح کر لے وہ بھی نہیں ہے کچھ ڈھکوسلے لوگ ہمارے سماج میں ایسے بھی ہیں جو لڑکی کے باپ بن جاتے ہیں ایک ہمارا لڑکا کسی دوسرے کے گاؤں سے کسی کی لڑکی بھگا کے لے آیا اب اس گاؤں میں کہہ دیا کہ یہاں آئے گی تو ٹانگیں توڑ دیں گے یہاں آئے اب اس کا مرا ہوا مو بھی ہم دیکھنا گوارہ نہیں کریں گے باپ نے کہہ دیا اب وہ آپ کے گاؤں میں آئی آپ کے گاؤں کا کوئی بڑھا آدمی تیار ہو جاتا چلو وہ باپ نہیں ہے تو ہم باپ بن جاتے ہیں بیٹا تمہارے یہ بڑھا سب سے پہلے جہنم میں لتی آیا جائے گا جو باپ بنا تیرے باپ بننے سے تیری بیٹی نہیں ہو جائے گی اتنا یاد رکھنا یہ سماج کے اندر سب سے بڑا ظلم ہے اور لڑکیوں کو جو پھرزی ماں باپ مل جاتے ہیں یہ حوصلے مل رہے ہیں ان کو یہ حوصلے ملتے ہیں اس لئے وہ بھاگ جاتی ہیں گھر سے اور اس گاؤں میں جائیں گے تو فلاں کا باپ ہمارا باپ بنی جائے گا یہاں سے حوصلے ملتے ہیں اور لڑکیاں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں اپنے گھروں سے زیور لے کر اللہ ان بڑھوں کو اقل سلیم اتا فرمائے یہ باپ بن جاتے ہیں سن لیجئے تمہارے باپ بننے سے وہ باپ نہیں مانے جاؤگے وہ تمہاری بیٹیاں نہیں ہوں گی تمہاری بیٹیاں وہی کہلائیں گی جن کو جو تمہارے نطفے سے پیدا ہوئی ہیں ہاں یاد رکھنا کسی غیر کی بیٹی جو بھاک کر آئی ہے وہ تمہاری بیٹی کہلانے سے بیٹی نہیں ہو جائے گی یہ بیٹی بن جانے کے باوجود اور آپ کا اس کو بیٹی بنا لینے کے باوجود بھی اگر کبھی وہ آپ کے ساتھ ہج کرنے جانا چاہے تو وہ آپ کے ساتھ ہج کرنے نہیں جا سکتی ہے بیٹی اور باپ کا رشتہ کہاں ہے اسلام آج موبولی بیٹی کو اپنے موبولے باپ کے ساتھ ہج کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اس سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا موبولہ بھائی بھائی نہیں مانا جائے گا وہ اپنے موبولے بھائی کے ساتھ ہج کرنے نہیں جا سکتی ہے اس سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا یہ تو بہت دور کی بات ہے تم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو اور بیوی کی بہن آ جائے یعنی تمہاری سالی آ جائے اور گھر میں گھج جائے تمہاری بیوی اپنی بہن کو بلا رہی ہے کدھر آؤ تم بھی کھانا کھالو یاد رکھنا اپنی بیوی کی موجود کی میں بھی تم اپنی سالی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہو اپنی بیوی کی پرمیشن کے باوجود اپنی سالی کو موڈر سائیکل پہ بٹھا کر بازار نہیں لے جا سکتے ہو اس کو اس کی سسرال چھوڑنے نہیں جا سکتے ہو اگر سسرال نے بھی اجازت دے دی میرے داماد جی اپنی سالی کو ذرا اسکول چھوڑا ہو وہ کالج میں پڑھنے یا پڑھانے جاتی ہے بیوی کی اجازت کے باوجود سسرال کی اجازت کے باوجود بھی آپ نہیں جا سکتے ہیں اور ان کی اجازت کے باوجود آپ ایسا کر رہے ہیں تب بھی حرام ہے حرام ہے حرام ہے ناجائز ہے ناجائز ہے ناجائز ہے پردہ پردہ رہے گا سالی کو بھی پردہ کرنا پڑے گا اپنے بہنوئی سے یا تو سالیاں سب سے زیادہ بہنوئی اسی وزاق کرتے ہیں تو جوتہ کون چھپاتا ہے یہ رسم کہاں سے نکلی ہے بات تھوڑی سی گھوم گئی اور ادھر نکل گئی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے بھائیو ایک طرف یہ چیز ہے کہ شودر کی بیٹی اگر برہمن کو پسند آ جائے تو شودر کو دینا پڑے گی لیکن برہمن کو شودر کی بیٹی پسند آ جائے تو اور شودر کو پسند آ جائے تو راجہ کو چاہیے کہ اس کی آنکھ کون دے یہ ظلم یہ ستم دیکھیا یہ ظلم اور یہ ستم آسانیہ پیدا کرو نکاح کے اندر تاکہ لوگ جن کے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے نکاح ہو جائے آج ایک موڈر سائیکل نہیں ہے دینے کے لیے اس لیے اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اس لڑکی کی عمر اتنی بڑھ رہی ہے کہ اس کی دوسری بیٹی بھی شادی کے لائک ہو گئی ہے لیکن ابھی بڑی بیٹی کا نکاح نہیں ہوا ہے تب تک دوسری بیٹی جوان ہو گئی ہے اس کو بھی ایک گھونڈر سائیکل چاہیے دامات کو دینے کیا سماج اس کا ذمہ دار نہیں ہے ہر گاؤں میں ایک مدرسہ چلا لیتے ہو ہر گاؤں میں مسجدیں بنا لیتے ہو اس کی کمیٹیاں بن جاتی ہیں کیا گاؤں میں ایسی جوان بیٹیاں نہیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں اور جہیز نہ ہونے کی وجہ سے میرے پیارے ساتھیوں ان کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں سماج یہاں کہاں چلا جاتا ہے یہاں سماج کیوں سوتا ہے ان غریب لڑکیوں کی شادی کا انتظام سماج کے پاس کیوں نہیں ہے ان کا گھر بسانے کا انتظام کیوں نہیں ہے کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساموہک ویباہ کا پرچلن نہیں کیا نہیں چلایا کرتے تھے یہ تنظیم نہیں چلاتے تھے بھرے بھائیو اللہ کے نبی جس کو جہاں بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں گھر والوں سے کہنا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کے گھر میں ایک بیٹی ہے وہ مجھ سے شادی کرانا چاہتے ہیں آپ ان کی شادی کر دیجئے آپ نے جلے بیب کا واقعہ سورہ ہوگا جلے بیب جو شکل و صورت میں بہت زیادہ کالے کلوٹے تھے وہ جلے بیب جن کی شکل و صورت جو لڑکی دیکھتی نکاح کا پیغام تھکرا دیتی اور نکاح کرنے سے منع کر دیتی اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ جلے بیب سے کہا جلے بیب کیا بات ہے تمہاری عمر بڑھتی جا رہی ہے اور تم نکاح نہیں کر رہے ہو جلے بیب نے اپنی بات بتائی کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے میں جس گھر میں پیغام بیجتا ہوں جب لڑکی میری شکل دیکھتی ہے تو نکاح کا انکار کر دیتی ہے آپ نے کہا جاؤ فلا فلا مدینہ کے فلا فلا گھر میں جاؤ وہاں ایک بہت خوبصورت ایک صحابی کی بیٹی رہتی ہے اس صحابی سے کہنا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور میرا یہ لیٹر میرا یہ خط اس کو دے دینا میں اس میں تمہارے نکاح کی بات لکھ رہا ہوں جلے بیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا خط جلے بیب لے کر جاتے ہیں اور مدینہ کے اس گھر میں پہنچتے ہیں جس گھر کے اندر ایک لڑکی ہے اور وہ بھی بہت خوبصورت انساری بیٹی جلے بیب نے اس کے گھر کا دروازہ کھڑ گڑایا لڑکی کا باپ باہر نکلا دروازہ کھولا اس نے کہا ہاں بولو جلے بیب کیسے آنا ہوا جلے بیب نے کہا سلام علیکم صحابی نے کہا علیکم السلام آنا کیسے ہوا یہ لیٹر دیا جناب محمد الرسول اللہ نے صحابی نے جب وہ لیٹر پڑا تو اس میں لکھا ہوا ہے حاضی ہی رسالت من جانب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے آپ نے اس صحابی کا نام لکھ کر کہا تمہارے گھر میں ایک بیٹی ہے میں جانتا ہوں کہ وہ بیٹی بھی بالغ ہو چکی ہے اور تم کہیں نہ کہیں اس کا نکاح کرنے والے ہو میری نظر میں جلہ بیپ بہت نیک لڑکا ہے لہٰذا اپنی بیٹی کا نکاح جلہ بیپ سے کر دو اور یہ میں تمہیں مشورہ نہیں دے رہا ہوں بلکہ یہ میرا حکم ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح جلہ بیپ سے کر دو جلہ بیپ کا چہرہ دیکھتا وہ صحابی کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹی میری ہے اور جلہ بیپ کی شکل و صورت اتنی بھائیانہ کتنی کالی شکل و صورت ایسی کہتا ہرگز نہیں میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں کیسے دے دوں جلہ بیپ کہتے ہیں میں کہاں کہہ رہا ہوں مجھے تو اللہ کے رسول نے یہ لیٹر دے کر بیجا ہے اندر سے جب لڑکی جلہ بیپ کی اور اپنے باپ کی پہنس سنتی ہے تو تھوڑا سا باہر نکل کے آتی ہے اور کہتی ہے ابو جان کیا بات ہے کہا بیٹی یہ اللہ کے نبی نے لیٹر دیا ہے بیٹی نے جب وہ لیٹر پڑا تو لیٹر پڑنے کی بات کہتی ہے ابو جان اس سے تو میں بھی نکا نہیں کرنا چاہتی لیکن لیٹر میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا حکم ہے مشورہ نہیں اللہ کے رسول کا حکم اگر ہم نے نہیں مانا تو ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی اور دنیا بھی برباد نبی اکرم کا فیصلہ ہمیں ہر حال میں ماننا ہے میں بھی نہیں چاہتی ہوں کسا آدمی سے نکاہ کروں لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان ہے اس لئے آمننا و صدقنا ہمیں ماننا پڑے گا اللہ کے نبی نے کہا ہوتا مشورہ ہے تو میں نہیں بھی مانتی لیکن یہ تو حکم ہے مشورہ نہیں اس لئے ماننا پڑے گا باپ نے کہا بیٹی کیا بات کرتی ہو ذرا اس کی شکل تو دیکھو اس کا چہرہ تو دیکھو اس آنے والے کو تو دیکھو اس کی شکل کی طرف تو جاؤ بیٹی جو جواب دیتی ہے اس کو اردو کے ایک شاعر تھے یوں نقل کیا ہے کہ بیٹی بولتی ہے نہیں نہیں کہا آپ پونے بیٹی سانے والے کی طرف دیکھ بیٹی کہتی ہے نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ باپ نے کہا بیٹی مانا تیری بات سیئے لیکن ذرا اس کی شکل و صورت تو دیکھو بیٹی تو کیسے اس کے ساتھ رہے گی بیٹی کہتی ہے مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے چودوی کا چاند مجھے اس سے کیا مطلب مجھے تو حکم رسول کی پابندی کرنا ہے جناب محمد رسول اللہ کی بات ماننا ہے تو لڑکی کا باپ مجبور ہوتا ہے بیٹی اگر تو تیار ہے تو پھر میں بھی تیار ہو میں بھی اپنی آخرت پر بات نہیں کرنا چاہتا اور اس باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے اس قاسد حضرت جلہ بیب سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اس بیٹی کا بیان ہے کہ جلہ بیب سے اللہ کے نبی نے مجھے جو نکاح کر آیا ہے اس جلہ بیب نے مجھے اتنا پیار دیا اتنا پیار دیا کہ میری زندگی ایک مثال بن گئی جلہ بیب کے ساتھ میرے نکاح میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی دیں وہ برکتیں رکھی دیں جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے تھے تو میرے پیارے ساتھیوں حکم رسول دیکھو شادی کے اندر آسانیاں پیدا کرو اپنی بچیوں کے لیے بھی اور اپنے بیٹوں کی شادیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ سب سے کم ہو حدیث دیکھ رہے ہیں سب سے بابرکت نکاح وہ ہے سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو اس کا الٹا مفہوم کیا ہوگا آپ نے کبھی سوچا اس کا الٹا مفہوم نکالو تو کیا ہوگا سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا جس شادی میں خرچہ جتنا زیادہ ہوگا اس شادی میں برکت اتنی ہی کم ہوگی آج دیکھ لو بڑے بڑے خرچ کرنے والے اور بڑے بڑے میریج ہال بک کرنے والے لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن کرانے والے بڑے بڑے میریج ہال بک کرا کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے والے کو آپ دیکھو گے شادیاں زیادہ دن ٹکتی نہیں ہیں فوراں ایک دو سال کے بعد طلاقوں کی نوبتیں آ جاتی ہیں کیوں برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے وہ نکاح کا تصوری ختم ہو گیا ہے آہ اللہ کے نبی کے زمانے کا نکاح دیکھی آپ آپ تصور کریں گے ایسا نکاح ایک عورت آئی اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اس کے نہ باپ تھے نہ بھائی تھا کوئی نہیں تھا چچاچا کوئی نہیں تھا اب وہ چاہتی تھی کہ میں اللہ کے رسول کی بیوی بن جاؤں میرا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے وہ آئی اللہ کے رسول چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تصور کیجئے آپ دیکھئے ادھر اللہ کے نبی کے پاس آئی اور بیٹھ گئی اللہ کے نبی نے کہا کیوں تم کیسے آئی ہو تو کہتی ہے انی احبولک اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کو ہبا کر رہی ہوں یعنی میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں اللہ کے نبی خاموش رہے اس نے دوبارہ کہا آپ پھر خاموش رہے اس نے تیسری بار کہا اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کے لیے آئی ہوں نکاح کرنا چاہتی ہوں تو صحابی بیٹھے ہوئے تھے بغل میں کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ عورت تین بار کہہ چکی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں آپ کچھ بولی جو رہے کرنا ہو تو کریے نہیں کرنا تو جواب دے دیجئے آپ نے کہا کہ نہیں 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 میں تو نہیں کر سکتا میری کافی ہیں اب مجھے ضرورت نہیں ہے کسی اور بیوی کی اب میں شادی نہیں کر سکتا تو جھٹ سے وہ صحابی جو بیٹھے تھے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے تو ضرورت ہے اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر دیجئے وہیں بیٹھے ہیں تصور دیکھیں پہلے وہ آپ سے کرنا چاہتی آپ نہیں نہیں میں تو نہیں کر سکتا تو پھر میرے ساتھ کرا دیجئے تو اللہ کے رسول نے اس عورت سے پوچھا دیکھو میں تو نہیں کر سکتا یہ تم سے کرنا چاہتے ہیں تم بھی ایک نظر ان کو دیکھ لو اگر یہ پسند ہو تو تم ان کے ساتھ کر سکتی ہو اگر تمہیں ضرورت ہے کہتی ہے آئی تو تھی آپ کے لیے لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں زبردستی تھوڑی ہوتی ہے شادی اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں مجھے تو گھر بسانا ہے اس کے ساتھ ہی میں کر لوں آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میرا لیے اللہ کے رسول نے کہا یہ عورت تیار ہو گئی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تو آپ نے اس عورت سے نہیں پوچھا تیرے باپ ہیں کہ نہیں لڑکے کو کیا دیں گے کپڑا کتنا دیں گے سونا کتنا ملے گا ساڑھی کتنی ملے گی چادر کتنی ملے گی آپ نے یہ سوال لڑکی سے نہیں کیا عورت سے نہیں کیا عقل مند لوگوں سنو سنو اللہ کے رسول نے فوراں اس صحابی کی طرف دیکھا اور کہا سنو وہ تیار ہے تم سے شادی کرنے کے لیے لیکن تم بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کو کیا دوگی تمہارے پاس مہر دینے کو کیا ہے سب سے پہلا سوال صحابی سے وہ تیار ہے لیکن نکاح بغیر مہر کے نہیں پہلے یہ بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کو مہر کیا دوگے تو مہر کا نام سنا تو فوراں کہنے لگا جب کچھ ہے ہی نہیں تو دونگا گیا کیا یہ تصور کر سکتے ہیں آپ شادی کا اس کے پاس کچھ نہیں ہو شادی کرنا چاہ رہے ہیں کیا ہمارے پاس ہے ہم لوگ کیا کہتے ہیں پہلے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ پھر شادی کریں گے پہلے گھر تو بنوالو پہلے کاروبار تو کر لو پہلے کوئی بزنس تو کر لو پہلے نوکری تو بعد میں شادی کریں گے آگئی تو کھلائیں گے کیا اللہ کے رسول نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم مہر کیا دوگے کہیں لگے کچھ نہیں ہے میرے پاس اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں تلاش کرو شاید کوئی چیز مل جائے مہر دینے کے لیے کہا ہاں ٹھیک ہے جا رہا ہوں گیا گھر اپنی ماں سے اپنی بہن سے اور جو گھر میں ہوتے ہیں ان سے پوچھا کہ کچھ ہے سب نے جواب دیا کچھ نہیں ہے کہ کیوں کہ شادی کرنا چاہتا ہوں مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا کہتا کچھ نہیں ملا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں میں نے بہت کچھ ڈھونڈا کچھ ملا ہی نہیں ہے ہی نہیں میں کیا دوں گا ہے ہی نہیں میرے پاس مہر دینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دوبارہ بھیجا حدیث کے الفاظ دیکھئے آپ نے کہا التمیز خاتم من الحدید لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ سونے کی نہیں چاندی کی نہیں لوہے کی انگوٹھی آج دو روپے میں ہمارے میلے میں مل جائے گی لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ جاؤ وہ صحابی پھر دوبارہ اپنے گھر گئے بہنوں سے پوچھا بھائیوں سے پوچھا ماں سے پوچھا سب نے جواب دیا ہے